ریل اسٹیٹ کے بیسک کانسٹرپ سے جڑی اہم ترین معلومات کے حوالے سے ریل پیڈیا کے نیو اپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں ریڈ باکس ٹی وی آپ کے لیے لائے ہے ایک بالکل نئی ریل اسٹیٹ آن لائن کورسز کی سیریز ریل پیڈیا جس میں ہم آپ کو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ایجوکیٹ کریں گے اور ریل اسٹیٹ سے جڑی تمام تر وہ معلومات آپ سے شیئر کی جائے گی جو کہ بیرون ممالک میں بطور کورس حتیٰ کہ ایک الیدہ اسپیشلائزیشن کے طور پر اس اہم ترین سیکٹر کے حوالے سے بطور ڈگری پروگرام بھی فراہم کی جاتی ہے اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے عبدالباسط اور ریل اسٹیٹ کورسز کی اس سیریز میں ریل اسٹیٹ کے بنیادی اصولوں ریل اسٹیٹ کی اقسام اور مختلف پیرامیٹرز کے حوالے سے گائیڈنس کے لیے میں بطور انسٹرکٹر آپ کے ساتھ رہوں گا آج بھی ہم ساتھ مل کر ریل اسٹیٹ سیکٹر سے چڑے ایک اہم ترین پہلو پر بات کریں گے وہ جڑی ہے لینڈ اونرشپ کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان میں زمین کا مالک کون بن سکتا ہے who can own land in پاکستان جائیداد اور املاق کے قوانین اور حقوق کا تحفظ آئین پاکستان میں موجود ہے اور پراپٹی اور جائیداد کے حقوق خود ہمارے آئین پاکستان 1973 میں محفوظ کیے گئے ہیں 1973 کے آئین کی روشنی میں جائیداد اور املاق کے حوالے سے کئی خاص اور مخصوص قوانین درجہ زیل ہیں جو کہ پراپٹی اور جائیدادوں کی علیدہ علیدہ اقسام اور ان کے مختلف ایسپیکٹس اور دیگر معاملات سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین کے آرٹیکل 23, 24, 172 اور 173 میں پاکستان میں موجود لیجی املاق یعنی کہ پرایویٹ پراپٹیز کے حقوق سے متعلق دیگر معاملات پر قوانین پیش کیے گئے ہیں یہ وہ چار اہم ترین آرٹیکلز ہیں جن میں جائیداد کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہے سب سے پہلے ہم آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر 23 کو سٹیڈی کریں گے کہ اس آرٹیکل میں پراپٹی کے حوالے سے کیا اہم ترین بات کی گئی ہے آرٹیکل نمبر 23 declares that تو ناظرین آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر 23 کے مطابق ملک میں رائش دستور اور مفاد عامہ یعنی کہ پبلک انٹرسٹ کے تحت قانون کی جانب سے آئیت کردہ ریزنبل ریسٹرکشن کا پابند رہتے ہوئے پاکستان کے ہر حصے میں ہر شہری کو جائیداد حاصل کرنے پوزیشن میں رکھنے یعنی کہ اس پراپٹی پر اپنا ہولڈ رکھنے اور فروخت کرنے کا حق حاصل ہے اب اگر ہم آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر 24 کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں پراپٹی کے حوالے سے کیا اہم ترین بات کی گئی ہے تو آرٹیکل 24 میں نجی جائیداد کے حصول کے سلسلے میں ہمیں مزید تفصیلات سے وضاحت کی گئی ہے آرٹیکل 24 دیکلارس دیکھردہ نو پراپٹی شیل بی کمپلسری ایکوائید اور TAKEN POSSESSION OF SAFE FOR A PUBLIC PURPOSE اور SAFE BY A THORITY OF LAW which provides for compensation therefore and either fixes the amount of compensation اور اسپیسفائیز the principle on and the manner in which compensation is to be determined and given تو ناظرین آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر چوبیس کے مطابق کوئی بھی جائداز زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی قبضے میں لی جائے گی جب تک کہ وہ کسی سرکاری غرص کے لیے نہ ہو اور جب تک کہ کسی ایسے قانون کے اختیارات کے ذریعے نہ ہو جس میں اس کے معافضے کا حکم دیا گیا ہو یا پھر معافضے کی رقم کا تعیون کر دیا گیا ہو یا پھر کسی اصول اور طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہو جس کے تحت جب معافضے کا تعیون کر لیا جائے تو اس کی ادائیگی بھی کی جائے اب آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر چوبیس کے مطابق پروپیٹی کے حوالے سے ہمیں نیجی جائداد کے حصول کے سلسلے میں مزید تفصیلات بھی مل گئیں اب ذرا ہم آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر 172 کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں پروپیٹی کے حوالے سے کیا آمترین بات کی گئی ہے آرٹیکل 172 states that تو ناظرین آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر 172 کے پہلے پوائنٹ کے مطابق ایسی کوئی بھی جائداد جس کا کوئی رائٹ فل اونر یعنی کہ کوئی قانونی طور پر کوئی جائز مالک نہ ہو اور اگر کسی صوبے میں وہ جائداد واقع ہو تو اس صوبے کی حکومت کی ملکیت ہوگی ورنہ کسی دوسری صورت میں وہ جائداد وفاقی حکومت کی ملکیت مانی جائے گی اس بات کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ اگر صوبائی اور وفاقی حکومتیں کسی جائداد یا املاک کی ملکیت نہیں رکھتیں تو کسی بھی نیجی زمرے میں یا پھر کوئی انڈیویجول اس پروپیٹی کی ملکیت حاصل کر سکتا ہے آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل نمبر 172 مزید کن چیزوں کی وضاحت کرتا ہے آرٹیکل نمبر 172 کے دوسرے پوائنٹ سے ہم نے یہ بات سمجھی کہ وہ تمام اراضی مادنیات اور دوسری قیمتی اشیاء جو کہ پاکستان کے برعظمی کنارے کے علاقائی پانیوں کی حدود کے اندر یا پھر پاکستان کے علاقائی سمندر کی حد پر سمندر کے نیچے ہوں وفاقی حکومت کی ملکیت ہوں گی اب اس آرٹیکل کے تیسرے پوائنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل نمبر 172 کے تیسرے پوائنٹ سے ہم نے یہ بات سمجھی کہ صوبوں کے اندر جو مادنی تیل اور گیس یا علاقائی سمندر سے ملک ہوں گے وہ اس صوبے اور وفاقی حکومت کو مشترکہ اور مساوی طور پر تبیس کیے جائیں گے اب ہم پروپیٹی کے حوالے سے چوتھے اور آخری اہم ترین آرٹیکل کا جائزہ لیں گے جس کے تحت آئین پاکستان میں کسی بھی پروپیٹی کو تحفظ فرام کیا جاتا ہے کا قپی جد آخر کا قسم پروپیٹ کن سواری een畔 نہیں موسیقی نمبر 173 کی روح سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ وفاق اور کسی صوبے کا عاملانہ اختیار یعنی کہ اگزیکیٹیف آتھارٹی کے تحت متعلقہ کسی ایکٹ کے تابے وفاقی حکومت یا کسی دوسری صورت میں صوبائی حکومت کی ملکیت میں کسی جائیدات کو دیے جانے یعنی کہ پروپیٹی گرانٹ کرنے، فروخت کرنے، بزریے دستویسات منتقل کرنے یا بطور مورگیش رکھنے اور اس جائیدات کے خریدنے اور معایدات کرنے پر وسط پذیر ہوگا وفاق یا کسی صوبے کے کسی مقصد کے لیے حاصل کردہ تمام جائیدات وفاقی حکومت یا پھر کسی دوسری صورت میں اس صوبائی حکومت کی ملکیت ہوگی تو ناظرین آج کے ہمارے آن لائن لیکچر کو ہم یہی پر وائنڈ اپ کریں گے نیکس لیکچر میں بھی ہم پاکستان ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے کسی اہم ترین پہلو پر بات کریں گے اور پاکستان میں اس سیکٹر کی کیا اہمیت ہے کیا قوانین ہے کس طرح اس شعبے کو ایک مختلف مقام حاصل ہے اور ان مختلف پہلوں پر آنے والی ویڈیوز میں ہم تفصیلاً بات کریں گے اگر آپ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے مزید کچھ جاننا چاہیں یا پھر پاکستان بھر کے کسی قابل اعتماد اور معروف پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرنے کے حوالے سے ہم سے کوئی سلام مشورہ کرنا چاہیں تو ابھی سکرین پر دیئے گئے نمبرز پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ریل اسٹیٹ پروفیشنلز کی ٹیم آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کرے گی اور اگر آپ ہمارے ہی کسی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہیں تو ابھی ہم آپ کو سیف اور سیکیور انویسمنٹ کے حوالے سے بہترین فیزبل پلان پروائیڈ کریں گے نیکس ویڈیو لیکچر میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالباسد کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اور دیکھتے رہیے ریڈ باکس ٹی وی